اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو ویورز جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں اپورٹ کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی منشاء اللہ آج پروسیڈ کریں گے اور آج جو ہے اس کے آگے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ایس انٹر اف لرننگ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایس انٹر اف لرننگ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سارے ویڈیو آپ کو ٹائم پہ پہنچتے رہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں ہم اپنے براؤزر میں اپنے براؤزر میں جہاں کل ہم نے لیو لٹ کیا تھا لیو کیا تھا وہاں جاتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ڈیریکٹلی جو ہے آپ کسی بھی براؤزر میں آ کر آپ لکیں اپورٹ ڈاٹ کام اور جب جیسے ہی آپ اپورٹ لکھتے ہیں تو آپ کو اپورٹ کا ایک ویو آجائے گا پروفائل آجائے گا اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پروفائل بنا لیجئے جیسے کہ پہلے ویڈیو میں نے میں آپ کو بتایا تھا کہ پروفائل کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ اپنا پروفائل بنا لیجئے اس کے بعد جو ہے جو نیکس ٹپ ہے آپ پروجیکٹ کو گراب کریں پروجیکٹ کو اٹھائیں اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب جب بھی آپ فریلانس مارکٹ پلیس میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکل ہوتا ہے اسی سکل نیچ میں جو ہے یہاں سرچ کریں جیسے کہ یہ سرچ بار ہے میرے پاس میں آپ کو نارملی دکھاؤں کہ یہ کہا ہوتا ہے یہ اپورک ہے سپوز دائٹ یہ جیسے کہ اپورک کمینڈ انٹریفیس پر میں چاہتا ہوں کہ میں نے انٹریفیس کیا ہوتا ہے جیسے آپ اپورک میں آتے تو اس طرح کا لک آپ کو نظر آئے گا بلکل اس طرح یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ونسٹر ہے آگسٹ سیونٹین تھے اور گوڈ ایوننگ مجھے لکھا ہے انہوں نے مجھے ویلکم کیا گیا ہے اس میں اگر آپ سرچ نہ بھی کریں مطلب یہ کہ جو آپ نے وہاں سکل سیٹ منشن کی ہے آپ کے اکاؤنٹ بنانے کے وقت میں جو آپ نے سکلز لکھے ہیں جو آپ نے نیچ لکھے ہیں اسی کے مطابق آپ کو یہاں نیچے پروجیکس دیں گے نظر آئے گے جیسے دیکھیں یہاں ہمارے پاس پروجیکس موجود ہیں لیکن اگر میں کسی اور چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہوتا ہے میں نے یہ والا جو سوچ باکس ہے اس پر میں کلک کروں گا اور ادھر جو ہے میں جو بھی میرا مطلب جو پروجیکٹ میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کا پروجیکٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہاں آ جائے گا جیسے کہ سپوز دارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیلئے میں ایک دیکھ رہا ہوں دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے لکھ لیا تو ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے میں اوپن کرتا ہوں تو ادھر جو میرے پاس یہاں جو پروجیکٹ آ رہے تھے وہ پروجیکٹ کے بجائے ابھی مجھے صرف ویڈیو ایڈیٹنگ کے پروجیکٹ آئیں گے مطلب یہ کہ جو آپ ورک نے میرے لئے ریکمینڈڈ پروجیکٹ رکھے تھے اس کے بجائے میرے سرچ انجن والا جو پروجیکٹ سے وہ یہاں آئیں گے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8885 جو پروجیکٹ ہے وہ جوبز ہے یہاں موجود ہیں تو آپ اس میں دیکھیں مطلب جو بھی پروجیکٹ آپ کے لئے سوٹیبل ہے یا جو بھی پروجیکٹ آپ کے لیول کا ہے آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفینٹلی اس پر آپ وہ کریں بیٹ کریں اور وہ پروجیکٹ جو ہے آپ گریب کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے کہ یوٹیوب ویڈیو اسی او کرنا ہے میں نے یہ کہہ رہے کہ سرچ انجین اپٹمائزیشن کرنا ہے سرچ انجین اپٹمائزیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی گوگل پہ آتے ہیں آپ وہاں سرچ کرتے ہیں اس میں سے بعض ایسے ویب سائٹس آتے ہیں کہ وہ بالکل ٹاپ پہ ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ستتر وی پیچ پہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی او کی ہے جن کا ویب سائٹ ٹاپ پہ آتا ہے انہوں نے اسی او کی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے سرچ انجن اپٹمائزیشن ایک خاص سکل ہے جو بہت ڈیمانڈڈ بھی ہیں اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون سے سکل کو سیلک کروں تو دیفنیٹلی آپ اس یو کو بھی سیلک کر سکتے ہیں تو چلیں کل تک جہاں تک ہم نے کام کیا تھا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ والا پروجیکٹ پہ میں کلک کرتا ہوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پروجیکٹ میں یہاں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں وہ ڈیٹیل میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ مطلب آپ ان سب چیزوں کو سٹیڈی کریں اس کے بعد جو ہیں آپ آئے پروجیکٹ کے طرف چلیں ابھی ہم بڑھتے ہیں ہم کوش کرتے ہیں کہ اس پر پروجیکٹ کریں اس کے ابھی اس بندے کا جو میں ڈیٹیل دیکھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو مطلب یہ ورلڈ وائٹ کیلئے اپشن موجود ہیں دوسرا کہ انہوں نے ایک بریف انسٹرکشن لکھا ہے کہ مجھے کس طرح کا آدمی چاہیے کس طرح کا بند چاہیے اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ تیس آر سے کم کام ہے اور چے مہینوں سے زیادہ مطلب ٹائم لگ سکتا ہے اس میں مطلب پروجیکٹ یہ تیس آر جو ہے یہ گنٹے کیا ہساپ سے ہوتا ہے اسی طرح انٹرمیڈیٹ پروجیکٹ ہے مطلب یہ کہ بگینر کے لئے ہیں اگر آپ بالکل بگینر ہیں تو یہ آپ لوگوں کیلئے ریکمینڈڈ نہیں ہے ورنہ آپ پالش کر سکتے ہیں اپنے سکل کو نیچے جو ہے اس بندے نے انویسمنٹ بھی کی ہے پیسی بھی پہ لگایا ہے دیکھیں ادھر لکھائیں کہ اس نے فور ہنڈ ڈالرز مطلب یہ کہ چار لاکھ ڈالر پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے اس نے سپنڈ کی ہے یہ دیکھیں اس نے 341 پوسٹ جو ہے وہ پروجیکٹ پوسٹ کی ہے 341 پروجیکٹ جو ہے اس نے آکر اپورک پر پوسٹ کی ہے اس میں سے 59 پرسنٹ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ کہ 341 میں سے 59 پرسنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ مطلب ہائر کی ہے لوگوں کو دی ہے اوپن کی ہے اور ابھی جو ہے اس بندے کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اپورک پر اور وہ یہی ہے جو ہم جس پہ جا رہے ہیں یہ بندہ جو یہ انہیڈ سٹیٹس سے ہے اور پورا اس میں آہ انفرمیشن لکھا ہے چلے اس پہ ہم بٹ کرتے ہیں تو کیسے کریں گی آہ یہاں دیکھیں یہ لکھا ہے کہ سبمٹ اپ رپوزل تو اس پہ بالکل آپ کونے میں دیکھ سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو آہ ڈیفائن کروں گا یہ دیکھیں یہ ادھر لکھا ہے کہ سبمٹ اپ رپوزل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپورک پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اپنے ہر پروجیکٹ پہ پروپوزل بیجنا ہوتا ہے آپ نے سی وی یا جو ہے جیسے کہ مطلب ہم جاب کیلئے سی وی بیجتے ہیں اس طرح کا بالکل آپ نے ایک پروپوزل بیجنا ہوتا ہے تو جب آپ پروپوزل بیجتے ہیں اگر آپ ان کو پسند آتی ہیں تو آپ کے ساتھ وہ چیٹ اوپن کرتا ہے اور پھر جو ہے آپ پروسیڈ کرتے ہیں تو چلے میں سبمٹ اپ رپوزل پہ کلک کرتا ہوں جیسی ہی میں پروپوزل کے سائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے ایک الگ اس طرح کا وینڈو نظر آ جائے گا جس میں میں مختلف قسم کے انفرمیشن ہے وہ مجھے بڑھنی ہوتی ہے اور اس کے بڑھنے کے بعد جو ہے میں اس پروپوزل سیمٹ کر پاؤں گا دیکھیں ادھر لکھا ہے کہ جوب ڈیٹیل ہے ابھی دیکھیں یہ جوب ڈیٹیل میں کیا کیا موجود ہیں لکنگ فار سمون ٹو ہیلپ گروہ ابرانگ یوٹیوب چینل تھو اسی او اینا در ٹاپک اینا ٹک ٹک اس ایو اغیرہ اگر ٹک ٹک سے میں چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب برینڈ جو ہے وہ بڑھ جائیں ایف یو اپٹرمائزہ ویڈیو فار کوک رینکنگ آنا یوٹیوب سچ از ٹائٹل ڈسکرپشن ٹریکٹر کیو ورڈس کیپشن لینگویج ان تھم نیل اسی او پلیز اپلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ایو او میں چند چیزیں ہوتے ہیں ان پر فوکس ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے یہ مانگ رہا ہے جیسے کہ مطلب اس نے بتایا کہ ٹائٹل جو ہے ویڈیو کا ویڈیو کا ڈسکرپشن اس کے لئے کی ورڈس جو ہے وہ اس کے لئے کیپشنز جو نیچے مطلب آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور نیچے جو لکھا ہی آ رہا ہوتا ہے نو مطلب اس کو کیپشنز کہتے ہیں وہ اور اس طرح لینگویج جو ہے اس طرح تمنیل وغیرہ اگر کوئی یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کرے تو آپ اپنے اس نہیں نہیں دیکھنا ہے ادھر ایک مورک آپشن ہے آپ نے ضرور اس پر پلک کرنا ہے تاکہ آپ کو پورا انفرمیشن نظر آجائیں اور اس میں آپ اپنے آپ کو سکیل کریں کہ میں اس پروجیکٹ کے لئے ٹھیک ہوں کے نہیں یہ نیچے اگر آپ آ جائے تو ادھر سکیل ار ایکسپرٹائز کہہ رہا ہے کہ کون کون سے سکیلز اس پروجیکٹ کے لئے درکار ہیں کہہ رہا ہے کہ یوٹیوب مارکیٹنگ آتا ہو آپ کو یوٹیوب ڈیولپمنٹ آتا ہو ویڈیو ایڈیٹنگ آتا ہو اس ای او کی ورڈ ریسرچ آتا ہو یوٹیوب آتا ہو اور اس ای او آتا ہو یہ میں کی یہ سکیلز اور ایکسپرٹائز آپ میں ہونی چاہیے ٹارمز ان کانڈیشن کے بات ہو رہی ہیں یہاں what is the rate you would like to bet for this job آپ کتنی مطلب پیسے دیں گے اس پر اگر آپ bet کرنا چاہتا ہیں تو دیکھئے انہوں نے بتایا کہ میں 45 ڈالر بھی دے سکتا ہوں بجٹ جو ہے اس کا 45 ڈالر ہے تو یہ مطلب آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ چونکہ میں نے 20 ڈالر جو ہے اپنے rate لگایا ہے اپنی کام کا rate لگایا ہے آپ اپنی سکیل کی مطابق جو ہے یہ rate لگا یہ میں 20 کے بجائے یہ 45 بھی کر سکتا ہوں 40 بھی کر سکتا ہوں even میں 40 کروں گا تو دیکھیں 40 ڈالر جو ہے وہ میرا rate ہو گیا اس میں اب یہ 40 ڈالر جب میں اس میں لگاتا ہوں تو مجھے کتنا ملے گا وہ calculation یہ سب ادھر بتا رہے پر دیکھیں 40 ڈالر جب میں یہ project complete کروں تو اس میں سے 8 ڈالر جو ہے وہ کم ملے گا آپ ورک لے گا اور باقی 32 ڈالر جو ہے وہ مجھے ملے گا کیونکہ آپ ورک کی جو work rate ہے وہ 20% ہے جتنا آپ کمائی کرتا ہے آپ کا 20% جو ہے وہ آپ ورک کیلے جاتا ہے تو ادھر اپنا rate جو ہے وہ define کریں کہ کتنا آپ نے rate لگانا ہے اس project پر اس کے بعد جو ہے یہاں cover letter لکھنا ہے cover letter اس کی لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس project کے بارے میں آپ اس employer کو کیا بتانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم cover letter لکھتے ہیں جب ہم normal job کے لیے apply کرتے ہیں تو ہم کے دیکھیں sir میرا نام یہ ہے میں یہاں سے ہوں میرا یہ experiences ہے اور میں اس project کو کر سکتا ہوں میں وغیرہ اس طرح کا کچھ information لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ اس بندے کو convince کر سکیں تاکہ وہ آپ کو یہ project دے دیں تو ادھر cover letter جو ہے یہ creative writing کا ایک skill ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھا ہوں گا کہ آپ cover letter کیسے لکھیں application کیسے لکھیں bit کیسے کریں اس کے لیے جو selection of words ہوتا ہے نا الفاظوں کا جو چناؤں ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ letter stage میں بتاؤں گا کہ آپ نے letter کیسے لکھنا ہے اس کی بات جو ہے ادھر لگائیں کہ attachment ہے آپ یہ جو اس بندے نے جو کام بتایا ہے اس سی related اگر آپ نے پہلا کچھ کام کیا ہو اس کو آپ یہاں upload کریں تاکہ جیسے کہ مطلب ہم کہا بھی جاتے ہیں ایک ٹیلر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیلر نے کس طرح کے کپلے پہلے بنائے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں نا جیسے کہ جس کو ہم sample کہتے ہیں تو اس کو آپ نے sample بیجنے ہے کہ میں نے اس طرح کام پہلے کیا ہے اور میں آپ کو project بھی کر سکتا ہوں تو اس کا بہت benefit ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کریں اسی طرح نیچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس job کو لینے کے لیے آپ کو seven connects کی ضرورت ہوئے مطلب اگر آپ seven connect اس پہ spend کریں گے تو آپ کو یہ job ملے گا تو آپ نے جو ہے یہ سب چیزیں complete کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ send for six connects جو ہے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کا یہ proposal جو ہے یہ submit ہو جائے گا یہ employer کے پاس چل جائے گا اس کے بعد جو ہے employer depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح الفاظوں کا چناؤں کیا ہے آپ کا skill set کے مہارت کتنا ہے آپ نے جو file submit کی ہے اس کے ساتھ جو sample بیجا ہے کیا وہ اسے پسند آتا ہے کی نہیں اس level پر یہ depend کریں گا پھر مطلب آپ کے پاس یہ chat کھولے گا یہ والا جو ہمارے پاس chat ہے یہ مطلب messages ہوتا ہے نا تو ادھر ہم آپ message کا option آتا ہے اور پھر جو ہے ہم project کے بارے میں وہاں discuss کر سکتے ہیں تو آج تک اتنا ہی کاف کافی ہے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم فردر بتائیں گی کیا کام جو ہے effectively write کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے تو آج کل آج آپ کو سرسری بتایا کہ آپ جو ہے project کیسے کر سکتے ہیں کل میں بتاؤں گا کہ آپ proposal کیلئے letter کیسے لکھیں گے آپ جو ہے وغیرہ الفاظوں کا چناؤں یہ چیز کیسے کریں گے انشاءاللہ stay tuned with us and learn lot انشاءاللہ we will meet tomorrow allah hafiz